اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو سب کو رمضان مبارک آج ہم رمضان افتار کے لیے بنانے لگے ہیں چنہ چاٹ اور اس کے لیے میں نے بوائل چینے لیے ہیں اور صفیح چینے کالے چینے دونوں مکس لیے ہیں اور ساتھ میں ملی کا رس کے لیے دو چمچ ٹوماٹر پیاس بوائل آلو اور پدینہ دنیا اور لیمن اور اسی کے ساتھ دو چمچ دہنگ کے ڈالیں گے اور ساتھ میں چاٹ مسالہ اس کے اندر اٹ کریں گے بول کے اندر میں نے دہنگ کے تین چمچ ڈال لیے اور ساتھ میں چاٹ مسالہ کا ایک چمچ ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اور اسی کے اندر ہم ایڈ کریں گے امبلی کا رس دو چمچ چاہیں تو آپ امبلی کے چھنے بھی استعمال کر سکتے ہیں امبلی کے اندر میں نے پانی کو ایڈ کر کر بھیگو کر رکھ دیا تھا اور تقریبا دس پندرہ منٹ پڑھا رہا تو اس کا زبدستہ ایک پیسٹ تیار ہو گیا اور یہاں پر کالے چینے اور سفید چینے بول کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ جائے گا پیاز پیاز کو میں نے دو کر نمک لگا کر دس منٹ کے لیے رکھا تھا اور اچھے سے پانی اس کا نکل گیا پھر واش کر کر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ٹماتر ایک میں نے ٹماتر لیا ہے اور ساتھ میں بریگ بریگ سا پدینہ اور ایک چمچ اور دھنیے کا اور ٹماتروں کو بھی میں نے کاٹ کر اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ میں نے نکال دیئے تھے اور بریگ بریگ سے ٹماتر کاٹ لیا ہے اور اب وہ اس کے اندر سب کچھ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آہ 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 آ اور ساتھ میں ایک چمچ لیمن جوس ڈالیں گے اور یہ بڑے سائز کا تھا تو اس کو میں نے ہاف کر لیا اور اس طرح اس کے اندر میں نے ڈال دیا اور اسی کے ساتھ ہماری چنہ چاٹ تیار ہو گئی بہت زبردستی مزیدار آپ ضرور ٹرائی کرنا اور کمیونٹس میں بھی بتانا کہ آپ کو کیسی لگی اور یہ دیکھیں کتنی کرر فلسی لگ رہی تھی اور اسی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے پکوڑے ہم اس طرح طریقے سے بنائیں گے کہ ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے جو میری بہن نے ڈائیٹ کرتی ہیں ان کے لیے یہ تو بہت بیسٹ ہے تو اس کے لیے میں نے لیا تھا بوائل، آلو، بندگوبی اور تھوڑی سی شمرہ میچ اور ساتھ میں دنیا، پیاس اور اسی کے اندر ہم ڈالیں گے گرم سالہ، دڑا میچ، نمک اور سرخ میچ اور چار چمچ ہم بیسن کے اس کے اندر ایڈ کریں گے بیسن کو میں نے چاند کر ڈیبے کے اندر ڈال لیا تھا تو آپ بھی اسی طرح استعمال کریں اور اس کا ہم ایک تھک سا پیسٹ بنائیں گے اور تین چمچ پانی کے اس کے اندر میں ایڈ کروں گے پہلے ہم دو چمچ ایڈ کریں گے اور پھر بعد میں ایک چمچ اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم نے تھک سا پیسٹ بنانا ہے کہ ہاتھ کے مدد سے ہی پکوڑی بن جائیں اور آلو بوائل اس لیے ڈالیں گے کہ کم آئل میں یہ اندر سے جلدی سے پک جائیں تو اس طرح ہمارا پیسٹ ہو گیا ہے تیار اور اس طرح اس کو ہم ہاتھ کے مدد سے ہی پکوڑے بنائیں گے چاہیں تو آپ رول بھی بنا سکتے ہیں اسی پیسٹ کے اور میں نے یہاں پر پکوڑے بنائیں اس طرح اس کو ہم شیپ دے لیں گے ہاتھ کے مدد سے یہ دیکھیں پتلے پتلے سے ہم بنائیں گے اور آپ کوکونٹ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں آلیو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے گی ڈالا اور دو چمت جب گرم ہو گئے تو اس کے اندر ہم پکوڑے ڈالتے جائیں گے بہت ہی کم آئل میں یہ بنیں گے اور ضرور ٹرائی کنا اور کمینٹس میں بھی بتانا کہ آپ کو یہ والی ریسپی بھی کیسی لگی اور میری چنہ چٹ والی ریسپی بھی کیسی لگی انشاءاللہ پورا رمضان آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی سیٹیپ سے شیئر کروں گے یہاں پر ہماری ایک سائیڈ کو ہم تین چار منٹ پکائیں گے اور برون جب ہو جائے گی تو اس کو پلٹ کر دوسری سائیڈ کو بھی اسی طرح بنائیں گے تو یہاں پر ہمارے پکوڑے بھی تیار ہو گے اور ساتھ میں بچوں کے لیے چپس بنائی اور پاپڑی بنائی اور چنہ چارٹ پہ بھی میں نے پاپڑی ڈال دی اور ٹینک بنائیا اللہ تعالی ہمارے سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کریں ہم سب کو اپنی ارزومان میں رکھیں اسی کے ساتھ اللہ پیس